کلونجی سے علاج کا کلونجی آپ نے کبھی دیکھی ہے ہمارے ہاں کھانوں میں بھی یوز ہوتی ہے کچھ کھانوں میں لیکن علاج کے طور پر کم یوز ہوتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کلونجی کس کس مرض کو فائدہ دے سکتی ہے حضرت ابو حریرہ نے خبر دی انہوں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا سیادانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے اور سام کا مطلب ہے موت یعنی موت کے سوا موت کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے لیکن کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی نمبر ہے فائیو سکس ڈبل ایٹ اور ابن عمر کی روایت ہے ابن ماجہ میں تین ہزار چار سوڑتالیس اور ابن ماجہی کی روایت ہے تین ہزار چار سو سنتالیس پہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم کلونجی کو لازم پکڑ لو اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اسام کے معنی ہے موت یہ ترمزی کی روایت ہے دوہزار اکتالیس نمبر پر اور خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ست غالب بن ابجر تھے وہ راستے میں بیمار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس ہے اس وقت بھی وہ بیماری میں تھے حضرت ابن ابی عقیق ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے استعمال کروا یعنی کالونجی اس کے پانچ یا سات دانے لے کر پیس لو پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف سے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کالونجی ہر بیماری کی دوہ ہے سوائے سام کے میں نے عرض کیا سام کیا ہے فرمایا موت یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار چھ سو ستاسی نمبر پر اور ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار چار سو انچاس نمبر پر کالونجی کے بارے میں جیسے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے دانوں کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک میں ٹپکائے جو اس سے پتا چلتا ہے ناک اور حلق کی بیماری کے لیے یہ طریقہ کار مفید رہتا اور اب دیکھئے کہ بعض وقت ایسی شدید کھانسی ہوتی ہے جو کھانسی کسی طرح سے رکتی نہیں ہے یا بعض وقت جو ہے نزلہ اس قسم کا ہے جو رکتا نہیں ہے کھانسی اور نزلے اور گلے کے امراض کے لیے کالونجی کی ہلکی سی دھونی بھی لی جاتی ہے اور اسی طرح سے کالونجی کے دانوں کو اگر دانتوں میں یا سائیڈ پہ بعض وقت ہلکی سی پوٹلی سی بنا کے رکھ لیا جاتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ بات تو تیش ہوتا ہے اس کے طریقہ کار کے بارے میں تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں مزید وضاحتیں مل جاتی ہیں لیکن اصل چیز جو ہم طبع نبوی کے توسط سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بطور دوا کے یوز ہو سکتی ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دوا کے ایڈوائز کیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں شنیز جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے قطادہ کہتے ہیں ابو حریرہ روزانہ اس کے اکیس دانے لیتے تھے اکیس دانے کیسے لیتے تھے نورملی جو لوگ بقیدگی سے کلونجی یوز کرتے ہیں وہ پانی کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جیسے گھٹنوں کے امراض میں اسی طرح سے مختلف امراض میں سے مختلف طریقوں سے یوز کروایا جاتا ہے اکیس دانوں کو حضرت ابو حریرہ کیسے یوز کرتے تھے انہیں ایک کپڑے کے ٹکڑے میں رکھ لیتے تھے اور بھگو دیتے تھے پھر روزانہ پہلے ناک کے دائیں سراخ میں دو کترے ڈالتے ہیں پھر بائیں سراخ میں دو کترے اور دوسری بار بائیں میں دو کترے اور دائیں میں ایک کترہ اور تیسری بار دائیں سراخ میں دو کترے اور بائیں میں ایک کترہ ڈالتے تھے یہ ترمزی کی روایہ تھا دوہزار ستن نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلونجی سے علاج ممکن ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے